بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ سعید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نصیحت نہیں سنتا اسے ملامت سننی پڑتی ہے اور جو کمزوروں پر رحم نہیں کرتا وہ طاقتوروں سے مار کھاتا ہے دشمن سے ہمیشہ بچو اور دو سے اس وقت بچو جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے اس کی حمد پر قربان جو نیک کام اخلاص کے ساتھ کرتا ہے بدس رشتوں کے ساتھ حسن سلوک ایسا ہی ہے جیسے نیکوں کے ساتھ بدی کرنا حریص آدمی ساری دنیا لے کر بھی بھوکا رہتا ہے اور کنات پسند آدمی ایک روٹی سے بھی پیٹ بھر سکتا ہے بخیل آدمی کی دولت اس وقت نکلتی ہے جب وہ خود زیر زمین چلا جاتا ہے متعلیہ غم اور اداسی کا بہترین علاج ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام زندہ رہے تو اپنی اولاد کو اچھے اخلاق سکھاؤ راستے کی پہچان نہ رکھنے والا مسافر بے پر کا پرندہ ہوتا ہے مال و دولت کی زکاعت نکالتے رہا کرو اس لیے کہ جب باغبان انگور کی بیکار شاخیں تراش دیتا ہے تو اس پر زیادہ انگور لگتے ہیں دنیا کمانا ہنر نہیں اگر ہو سکے تو ایک مرتبہ کسی کا دل جیت لو نصیحت خواہ دیوار پر ہی کیوں نہ لکھی ہو اسے اپنے کانوں میں ڈال لو دوست وہ ہے جو پریشان حال کا ہاتھ پریشان حالی اور تنگ دستی میں پکڑتا ہے بھوک اور مسکینی میں دن گزارنا کسی کمینے کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہت بہتر ہے رزق کی کمی اور زیادتی دونوں ہی برائی کی طرف لے جاتی ہیں دنیا داری نام ہے اللہ سے غافل ہو جانے کا ضروریات زندگی اور بال بچوں کی پرورش کرنا دنیا داری نہیں مسیبت کو پوشیدہ رکھنا جوان مردی ہے جو کوئی اپنی کمائی سے روڈی کھاتا ہے اسے ہاتم تائی کا احسان نہیں لینا پڑتا اچھی آدات کی مالکہ نیک اور پاک دامن عورت اگر فکیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بھی بادشاہ بنا دیتی ہے شیر سے پنجا آزمائی کرنا اور تلوار پر مکہ مارنا اقل مندوں کا کام نہیں اقل مند آدمی کوئی بھی بڑا کام کبھی کسی ناتجربہ کار کو نہیں سونکتا بے کار بولنے سے موں بند رکھنا بہت بہتر ہے علم حاصل کرنے کے لیے خود کو شما کی مانت پگلاؤ سام کے بچے بھی ساپ ہی ہوتے ہیں اس لیے ان کی حفاظت کرنا بے وکوفی ہے فتنہ انگیز سچائی سے مسلحت انگیز جھوٹ بہتر ہے آہستہ آہستہ مگر مسلسل چلنا کامیابی کی زمانت ہے بڑا ہو جانے پر بچپن کو چھوڑ دو اور ہنسی مزاک اور دل لگی جوانوں کے لیے رہنے دو یہ ضروری نہیں جو خوبصورت ہو وہ خوبصورت بھی ہو کام کی چیز اندر ہوتی ہے باہر نہیں حق شناس کتہ باشکر گزار انسان سے کہیں زیادہ اچھا ہوتا ہے خدا کے دوستوں کی اندیری رات بھی روز روشن کی طرح چمکتی ہے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کون سی عورت بہتر ہے پاک دامن یا پھر حسین عورت فرمایا حسین عورت سے پاک دامن عورت بہتر ہے کیونکہ حسین عورت جو آہرات کا صرف ایک ٹکڑا ہوتی ہے جبکہ پاک دامن عورت پورا ایک خزانہ ہوتی ہے دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ